ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹروڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے آل لائن داخلوں کا آغاز کر دیا ہے یہ داخلے سال دوہزار اٹھارہ میں شروع ہونے والے انڈر گریجویٹ اور گریجویشن پرگیموں کے لیے آل لائن داخلہ پورٹل ہے آئی ٹی یو پنجاب کے نمائندے کے مطابق انڈر گریجویٹ پرگیمز فال دوہزار اٹھارہ اور گریجویٹ پرگیمز سمر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوں گے جبکہ انڈر گریجویٹ پرگیمز میں درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ تین فروری رکھی گئی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے جدید چولہ تیار کیا ہے اس چولے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں جلنے والی آگ دھوہ نہیں دیتی اور روایتی طریقے کی نسبت کم لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے آکسیجن کے ذریعے آگ پیدا کرتی ہے جبکہ اس سے پیدا ہونے والی آگ کو سمارٹ فان کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ پورٹیبل ہے جس کو کسی بھی جگہ پر آسانی سے لے جائے جا سکتا ہے اس کو بائیو لائٹ فائر پیٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے سیکیورٹی روبوٹ تیار کیا ہے یہ روبوٹ بے گھر افراد کو فٹ پات وغیرہ پر خیمہ کھڑا کرنے سے خبردار کرتا ہے اور بروقت سیکیورٹی کو اطلاع کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس روبوٹ کی بدولت علاقے میں خیمے کھڑے ہونے میں کمی واقع ہوئی ہے اس روبوٹ کو نائٹ سکوپ سیکیورٹی روبوٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے محضبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی